پی ایچ پی پولیس کی روان سال کے پہلے دو ماہ کی کارکردگی ریپورٹ جاری پنجاب ہائیوے پیٹرول شہرات پر عوام کی جان و مال کی تحفظ اور خدمت کے لیے سرگرمے عمل پاکستان آسٹریلیا کرکٹ میچ کی حوالے سے سٹی ٹرافک پولیس لاہور کے انتظامات مکمل ڈالفن پولیس لاہور نے ہوای فائرنگ کرنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا اور غازی کانسٹیبل نبیل احمد کی راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکورٹر آمد نبیل احمد کی سی پی او راولپنڈی عمر سعید ملک سے ملاقات اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوتوبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پی ایچ پی پولیس کی روان سال کے پہلے دو ماہ کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی پنجاب ہائیوے پیٹرول شہرات پر عوام کی جان و مال کے تحفظ اور خدمت کے لیے سرگرمے عمل ہے ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سوبے کی تمام ہائیویز پر قوانین کی خلاف ورزی پر جنوری اور فروری میں چھ ہزار پانچ مقدمات درج کیے گئے جبکہ ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر تین ہزار نو سو پینسٹھ ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو سو اکتیس اور منشیات کے جرائیم میں دو سو انسٹھ مقدمات درج کیے گئے آئی جی پنجاب نے سوبے کے تمام ازلاح کی شہرات پر پی ایچ پی ٹیموں کو اپنی بیٹ ایریاز میں فیل پیٹرولنگ کو مزید موثر بنانے کی ہدایت کی ہے ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر ڈالفن کا ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ڈالفن پولیس لاہور نے ہوای فائرنگ کرنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے شالیمار شہرائے عام پر ہوای فائرنگ کرنے والے چار ملزمان گرفتار جبکہ دوسری جانب لیاقت آباد میں موٹر سائیکل سوار فیملی کو اسلحہ کے زور پر حراسہ کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ملزمان سرعام ہوای فائرنگ سے شہریوں میں خوف و حراس پھیلا رہے تھے ملزمان سجاول، وقاس، شاہد اور دیگر کو تھانا شالیمار اور لیاقت آباد کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان آسٹریلیا کرکٹ میچ کی حوالے سے سٹی ٹرافک پولیس لاہور نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ میچ کے دوران ٹرافک کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے مجموعی طور پر سات سو نووے ٹرافک اہلکار روٹ ڈیوٹی سر انجام دیں گے شہریوں اور شائکینے کرکٹ کو ٹرافک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹیموں کو زیرو روٹ دیا جائے گا موومنٹ گزرتے ہی تمام ڈائیورجنز کو ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا سی ٹیو لاہور کا مزید کہنا تھا کہ رونگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے بیس فارک لفٹرز پانچ بریکڈاؤنز بھی تائنات ہیں پارکنگ سٹینڈ سے شٹل سروس کے ذریعے شائکینے کرکٹ کذافی سٹیڈیم پہنچ سکیں گے راستہ ایپ راستہ سیف سٹی ایف ایم 88.6 کے ذریعے شہریوں کو ٹرافک کی بدلتی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا ہوای فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا شادمان پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ایسے چو شادمان انسپیکٹر رزا زاکر کے مطابق ملزم کے قبضے سے ہوای فائرنگ میں استعمال ہونے والا پسٹل برامد ہوا ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے غازی کونسٹیبل نبیل احمد کی راولپنڈی پولیس لائنس ہیڈکوارٹر آمد نبیل احمد نے سی پیو راولپنڈی عمر سعید ملک سے ملاقات کی سی پیو راولپنڈی عمر سعید ملک نے غازی کونسٹیبل نبیل احمد کو بہترین علاج مول جائے کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے غازی کونسٹیبل نبیل احمد نے پولیس کے ہمراہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا جہاں ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی دورانے فائرنگ نبیل احمد گولی لگنے سے زخمی ہو گئے سی پی اور اول پنڈی عمر سعید ملکہ کہنا ہے کہ غازی کانسٹیبل نبیل احمد نے جان پر کھیل کر اپنا فرض ادا کیا ہے شہدہ اور غازی اس قوم کے محسن اور ہم سب کے فخر ہیں ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں شہدہ کی طرح محکمہ کے غازی ہمارے ہیرو ہیں تھانہ صدر پھولنگر قصور پولیس کی کاروائی سنگین وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے چار ارکان گرفتار کر لیے گئے ملزمان سے چار لاکھ نقدی موبائل فون اور اسلحہ برامد ہوا ہے گینگ کے تین ارکان خطرناک مجرم اشتہاری بھی ہیں جنہوں نے ایک سال قبل تھانہ سٹی چونیا کے علاقے میں ڈکیتی مضاحمت پر شہری کو قتل بھی کیا تھا ملزمان کے خلاف مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے گجرانوالا پولیس کا پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے تھانہ قلعہ دیدار سنگ پولیس نے مختلف کاروائیوں کے دوران تین پتنگ بازوں کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے متعدد پتنگیں اور ڈور کی گھوٹیں برامد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز